موسیقی رائیان کی ماں کہتی ہے کہ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے شام سے جی متلا رہا تھا اس کا تو رائیان کا دادا کہتا ہے تو پھر اس کو ڈکٹر کو دکھانا چاہیے تھا جس پر رانیا کی ماں آگ لگاتی ہے کہ رحمت کو مبارک بات دے دیں وہ دادی بننے والی ہیں یہ سنگر رائیان کے حلق میں ہی کھانا فنس جاتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ صفیہ کہری ہوتی ہے صفیہ بیگم نے دنیا دیکھی ہے اور میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جس کے جواب میں رانیا کہتی ہے لیکن اگر ابھی جان نے منع کر دیا تو جس پر صفیہ کہتی ہے انہیں تو ہم بات میں بھی سنبھال لیں گے لیکن اصل مسئلہ عمر کا ہے اسے ڈونڈنا بہت اہم ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رانیا آ کر رائیان سے لڑ رہی ہوتی ہے کہ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں اس نے تمہیں منع کیا ہے نا جس پر رائیان کہتا ہے پکواس بند کرو اپنے تو رانیا کہتی ہے نہیں بس کروں گی میں نا اس نے اپنا گھر بسنے دیا اور اب وہ میرا گھر اجارنے پر تلی ہے تو رائیان کہتا ہے رانیا چپ کرو جس پر رانیا کہتی ہے میں چپ نہیں رہوں گے رائیان اپنا گھر برباد نہیں کرنے دوں گی اسے جان سے مار دوں گی میں اسے جس پر رائیان رانیا کے مو پر تھپڑ مار دیتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ روشنی رائیان سے کال پر کہتی ہے یہاں پر سب لوگ مجھے عمر کے ساتھ واپس بھیجنے کی پلاننگ کر رہے ہیں جس پر رائیان کہتا ہے تم ہمت کرو تو روشنی کہتی ہے کہ میں کس کس کو بتاؤں گی کیا کیا بتاؤں گی کہ یہ بچہ عمر کا نہیں ہے اور یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں رائیان کی ماں تو ویورز یہ تھا نیکسٹ اپیسوڈ کا پروم آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ جرامل میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اب جب حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی کہ یہ بچہ عمر کا نہیں بلکہ رائیان کا ہے تو روشنی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمن سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو